السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے پہرے دوستو آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک خوبصورت مضافاتی علاقے واک اینٹ میں نیو سٹی فیس ٹو کے اندر اور آج آپ کو میں یہاں پر لانچی کمپنی کے 545 وارٹ والے مونو پرک ہاف کٹ ٹیکنالوجی والے نو عدد سولر پینلز اور اس کے ساتھ انورکس کمپنی کے نائٹرک سیریز کے ایک 5 جی سیریز والے 5 کلو وارٹ کے ہائیبریڈ سولر انولٹر کی مرے سے ایک 5 کلو وارٹ کا فل فلیج آف گریڈ سولر سسٹم لگانے کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنے والا ہوں ان فیوچر اس سسٹم کو ہم آن گریڈ بھی کر سکیں گے یعنی کہ یہ ایک ہائیبریڈ سولر سسٹم ہوگا اس سسٹم میں فیلحال ہم بیٹری بیک اپ کے لیے جو بیٹریز استعمال کرنے والے ہیں وہ ہوں گی جناب اوساکہ کمپنی کی تی اے اٹھارہ سو موڈل والی ایک سو پچاسی امپیر آر کی چار عزت تال ٹیوبلر بیٹریز اچھا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جناب چھت کی تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ممٹی ہے بیسیکلی یہ ڈبل سٹوری مکان ہے جس کی چھت کے اوپر یہ ممٹی بنی ہوئی ہے جس کا جو سائز ہے وہ تقریباً فرنٹ اس کا تقریباً چونتیس فوٹ ہے اور جو اس کی اس طرح سے چڑائی ہے وہ تقریباً اٹھارہ فوٹ ہے اب یہاں پر جو ساؤتھ ہے وہ اتفاق سے بلکل ایکوریٹ بنتا ہے جناب اس سائیڈ کی اوپر یعنی کے سامنے لیکن ساؤتھ فیسنگ کی اوپر یہ دو عدد جو آپ کو ٹینکیاں نظر آ رہی ہیں یہ پڑی بھی تھیں جن کو یہاں سے ری لوکیٹ کیا گیا ہے اور اب یہ جو فرنٹ والی ساری جگہ ہے یہ جناب کلیر ہے تو اب ہم یہاں پر یوں کرنے والے ہیں کہ چونکہ یہ جو نائٹ راکس ہوتا ہے انولٹر 5 کلو وارٹ کا یہ ٹوٹل 65 سو وارٹ تک کی انسٹالڈ پی وی کیپیسٹی کا حمل ہوتا ہے یعنی کہ 535 یا 540 وارٹ کے اگر آپ پینلز یوز کریں تو ٹوٹل میکسیمم بارہ عدد سولر پینلز آپ اس کے ساتھ چھے چھے کی سٹرنگ میں یوز کر سکتے ہیں ڈوال ایم پی پی ٹی ہوتا ہے ابھی ہم یہاں پر یوں کرنے والے ہیں جناب کہ تین عدد L3 سٹینڈز کی مدد سے ان نو کے نو پینلز کو اس طرح سے فرنٹ کی اوپر لگا دیں گے اور انڈ پہ ہم ایک L3 سٹینڈ کی جگہ یعنی تقریباً ساڑھے ساتھ فوٹ یہ خالی چھوڑ دیں گے تاکہ ان فیوچر ایک اور L3 سٹینڈ لگا کر تو ٹوٹل بارہ عدد پینلز کی کونٹیٹی پوری کی جا سکے ایک L3 جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ فوٹ بائی آٹھ فوٹ جگہ کور کرتا ہے یعنی کہ ایک پینل کا جو سائز ہے وہ آلموسٹ آپ جانتے ہیں کہ نوے انچ بائی چوالیس انچ ہوتا ہے بعد پینلز چالیس انچ اور چورانویں انچ کی سائز میں بھی آتے ہیں تو ڈیفرنٹ کمپنیز کے ڈیفرنٹ سائز ہو سکتے ہیں اوورال واٹیج آلموسٹ سیم ہی رہتی ہے تو اس ممٹی کے اوپر جناب ہم یہ سولر پینلز کو ماؤنٹ کرنے والے ہیں اچھا اس کے بعد اب ان سولر پینلز کی کوالٹی کی بات کر لی جائے تو ایک جو سولر پینل ہے وہ 545 وٹ کا ہے جس کے اوپن سرکٹ میں جو وولٹیج ہیں اپروکسیمیٹلی 49.52 ہوتے ہیں اور آن لوڈ کنڈیشن میں یہ تقریباً 40 کے قریب رہ جاتے ہیں یہ تمام سولر پینلز کی کوالٹی کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سٹکر کے اوپر ایک چھوٹا سا qr کوڈ بنا ہوتا ہے اس qr کوڈ کو اگر آپ سکین کرتے ہیں کسی بھی qr کوڈ سکینر کی مدد سے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لنک پاپ اپ کرتا ہے جس کے اوپر کلک کرنے سے آپ ڈیریکٹلی اس کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جس کمپنی کا وہ سولر پینل بنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اب جیسے یہ لانجی کمپنی کا سولر پینل ہے اور میں نے اس qr کوڈ کو سکین کیا ہے اور اب یہ لنک سامنے آیا ہے تو جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے لانجی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ والا پیج کھل جائے گا جس پیج کے اوپر پلٹیکولر اس سولر پینل کے جتنے بھی جو پیرامیٹرز ہیں جتنا بھی جو ڈیٹا ہے سپیسیفکیشن ہے وہ مجھے یہاں پر اب شو ہو رہی ہے کہ اس کے وولٹیج کتنے ہیں اس کے کرنٹ کتنی ہیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی جو اس سے ریلیمنٹ ڈیٹا ہے اس کی وارنٹی سے ریلیٹڈ یا پھر اس کی منفیکچرنگ سے ریلیٹڈ وہ سارے کا سارا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جناب ان تمام سولر پینلز کا جو سٹرکچر ہوگا تو یہاں پر اب چونکہ جگہ ہمارے پاس کافی ہے اور سائیڈ پہ کوئی بڑی باؤنڈری وال بھی نہیں ہے تو یہاں پر کسٹمائز سٹرکچر کے بجائے ہم یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بنے بنائے فریمز ہوتے ہیں L2 L3 فریمز ان کا استعمال کریں گے جو کہ گیلونائزٹ میٹیریل کے ہوتے ہیں ان کو زنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتا تو L3 فریمز کو چھت کے اندر گراؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سراخ کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر راول بولٹس لگایا جاتے ہیں اور راول بولٹ کے سائز کی جو ہے وہ ڈریلنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جو پاؤں بنتے ہیں L3 فریمز کے اگر آپ ان کو کنکریٹ کے بلوکس کی مدد سے کور کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ان سراخوں کے اندر آپ کو سلیکون جو ہے وہ ضرور ڈالنی چاہیے تاکہ جو پانی وغیرہ کی سیپیج ہے وہ آپ کے چھت کو جو ہے وہ سیم زیادہ نہ کر سکے اچھا ان تینوں L3 سٹینڈز کو یہاں پر فٹ کرنے کے لیے ہم ان کے درمیان استعمال کریں گے جناب اس طرح کے گیلونائزٹ نٹ بولٹس اور ان کے ساتھ اس طرح کی گیلونائزٹ واشل جو کہ رسٹ فری ہوتی ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ زنگ جو ہے وہ کم لگتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے گیلونائز نٹ بولٹس کا استعمال کیے کریں اور واشل کا فارمولہ یہ ہے کہ واشل آپ نے اوپر اور نیچے دونوں طرف جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے تو واشل جو ہے وہ آپ کی ڈبل استعمال ہوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہیں جناب راول بولٹس جو کہ یہاں پر ان L3 سٹینڈز کے جو پائے ہوں گے نیچے جو بیسس ہوں گی ان کو زمین کے اندر گراؤڈ کرنے کے لیے یعنی کہ چھت کے اندر گراؤڈ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اب بات کرتے ہیں جناب کہ اس سولر سسٹم کے اندر ہم جو انولٹر استعمال کرنے والے ہیں وہ کون سا ہے کیا کیا اس کے فیچرز ہیں اور جب ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کون کون سی اسیسیریز جو ہیں وہ اس انولٹر کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پر میں نے سامنے رکھا ہوا ہے انورکس کمپنی کا نیٹ راکس سیریز کا پانچ کلو آٹ والا سنگل فیز ہائیبرڈ سولر انولٹر جو کہ دو ہزار اکیس میں لانچ ہوا تھا گری کلر کے اندر یہ آتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیٹ راکس کے اندر آپ کو کون کون سی اسیسیریز جو ہیں وہ اس کے باکس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جناب ایک عدد اس کا یوزر مینول جس کی مرض سے ہم اس کی ساری پروگرامنگ سیٹنگ انسٹالیشن اور جتنی بھی جو چیزیں ہیں ان کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد پانچ سال کا وارانٹی کار دیکھنے کو ملتا ہے یہ نائٹ راکس جو ہے یہ پانچ سال کی وارانٹی کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ دو عدد ہمیں ایم سی فور کنیکٹرز کے پیرز جو ہے وہ ملتے ہیں ساتھ جو کہ پی وی کے کنیکشنز کے لیے استعمال ہوں گے کیونکہ یہ ایک ڈوال ایم پی پیٹی بیسٹ سولر انولٹر ہے تو دونوں سٹرنگز کے لیے الگ الگ ایم سی فور کنیکٹرز باکس کے اندر ہی ایکسٹر آپ کو دے دیا جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک عدد بیٹری ٹیمپریچر سنسر کی کیبل جناب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ لیڈ ایسٹ بیٹریز کے لیے بطوری ٹیمپریچر سنسر انپوٹ آپ انولٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی کام کی چیز جناب وہ ہے سپلٹ کور سیٹی سیٹی کہتے ہیں کرنٹ ٹرانسفارمر کو اور جب ہم اس انولٹر کو آف گریڈ موڈ کے اندر یوز کریں گے اور اگر ہم گریڈ فیڈنگ کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو گریڈ کی وائرز ہوں گی فیز اور نیوٹرل اس میں سے فیز وائر کے اوپر جو ہے وہ اس کو کلیم کر دیا جاتا ہے سیٹی کو اور اس کے بعد انولٹر کی پروگرامنگ کے تھرو جو ہے وہ آف گریڈ فیڈنگ کو روک سکتے ہیں سیٹی کا یہ فنکشن ہے تو یہ بھی بیلٹ ان اس کے ساتھ ہی باکس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے چار ادر جناب راول بورٹ سٹینلیس ٹیل کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی مدد سے ہم انولٹر کو دیوار کے اوپر ماؤنٹ کریں گے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردستی جناب وائی فائی لاؤگر سٹک جس کی مدد سے یہ انولٹر تھرو وائرلیس کمیونکیشن آپ دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہیں آپ اپنے انولٹر سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور تھرو انٹرنیٹ اس انولٹر کی ساری پروگرامنگ کو ساری سیٹنگ کو یا پھر اس کے علاوہ جو لوڈ مانیٹرنگ ہے اور جتنی بھی ڈیٹا ہے وہ آپ مانیٹر کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وائی فائی کی اویلیویلٹی ہونا ضروری ہے اب دوسرا نمبر پر بات کریں جناب انوریکس کے نیٹ راک سیریز کے اس پانچ کلو وٹ والے سنگل فیز فائیو جی سیریز والے انولٹر کی سپیسیفکیشن کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی پی سکسٹی فائی ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ آپ اس کو آؤڈڈور لگا سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر اس پر نہیں ہوتا جیسا کہ اس کی شکل ہی دکھا رہی ہے کہ یہ کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کا انولٹر ہے باقی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تین عدد موڈز کی تینوں انفارمیشنز وہ پروائیڈ کی گئے ہیں چارجر موڈ کے اندر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے جی کہ بیٹری کے وولٹیج 48 ہیں یعنی کہ چار عدد بیٹریز کو آپ سیریز میں کنک کر کے اس کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ پانچ کلو وٹ کے جتنے انولٹرز ہیں سارے 48 وولٹ کے اندر آتے ہیں میکسیمم ایک سو بیس امپیل ڈی سی سے وہ چارج کر سکتا ہے پی وی انپوٹ رینج کی بات کی جائے تو اوپن سرکٹ میں سو وولٹ سے لے کر پانچ سو وولٹ تک کی ڈی سی انپوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایم پی بیٹی رینج اس کی ایک سو پچیس وولٹ ڈی سی سے چار سو پچیس وولٹ ڈی سی ہوتی ہے میکسیمم پین سٹھ سو وارٹ تک کے پینلز جو ہیں وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچ سو پنتالی سو وارٹ یا پانچ سو چارلی سو وارٹ کے جو پینلز آتے ہیں میکسیمم بارہ ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں چھ ایک امپی بیٹی کے اوپر لگیں گے اور چھ دوسرے امپی بیٹی کے اوپر لگیں گے اگر آپ کے پینلز کی کونٹیڈی دس سے کم ہے تو پھر آپ سارے کے سارے پینل سیریز میں کنیکٹ کر کے ایک ہی امپی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے جیسے ابھی ہم یہاں پر نو پینلز کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نو کے نو پینلز کو ایک ہی سٹرنگ میں کنیکٹ کر کے ایک امپی بیٹی کے اوپر جناب جو ہے وہ لگا دیں گے باقی تمام انولٹرز کے مقابلے میں جیسا کہ باقی انولٹرز میں کولنگ کے لیے فینز لگائے جاتے ہیں اس انولٹر میں ہیٹ سنک بڑے ہیوی ڈیوٹی قسم کے آپ کو اس کی بیک سائٹ پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس انولٹر کی جو پرفارمس ہے اور اس کے علاوہ جو ایفیشنسی ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ان ہیٹ سنک کی بدولت جو ہے وہ اس انولٹر کی جو ہیٹ کو ایگزاست کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اب یہ ہے وہ جگہ جناب ڈسٹیبیشن باکس کے ساتھ جہاں پر ہم نے اپنے اس انولٹر کو اور اس کے علاوہ دسٹیبیشن باکس کو جو سولر کا ڈی بی باکس ہوگا اس کو ہینگ کرنا ہے سب سے آئیڈیا لوکیشن کسی بھی گھر میں سولر کے انولٹر کی اور اس کے علاوہ جو اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے اس کو انسٹال کرنے کی وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کا جو مین گھر کا دسٹیبیشن باکس ہے اس کا کنٹرول موجود ہو جہاں پر بریکرز ورہ لگے ہوں کیونکہ اسی کے اندر آپ کی گریڈ کی سپلائی وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے اور لوڈ کا بھی سارا کنٹرول موجود ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دسٹیبیشن باکس کو اوپن کر لی ہے اور اس کے ساتھ ایک سکسٹی بائی سکسٹی کی ڈکٹ لگا لی ہے کیونکہ اس میں جو کیبلز ہیں یہ کافی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انولٹر کی بیک سائیڈ پر جو فریم ہوتا ہے جس کی مدد سے انولٹر کو ماؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اوپر دیوار کے اوپر ہینگ کر دیا ہے اب اس کے بعد آگے ہم یہاں پر انولٹر لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جناب لگ جائے گا ہمارا سولر کا ڈسٹیبیشن باکس اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے نائٹ راکس کی وائرنگ کے اندر کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے جی جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس نائٹ راکس 5G سیریز والے سنگل فیز انولٹر کی جو وائرنگ کا پروسس ہے وہ آلموسٹ اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہے اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ رائٹ سائٹ کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جناب جو گھر کا مین ڈسٹیبیشن باکس ہے جس کے اندر تمام لوڈز کا کنٹرول موجود ہے اسی کے ساتھ پیرالل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نائٹ راکس کے اس موڈل کو ہینگ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ سولر کا ایک ڈسٹیبیشن باکس لگایا ہے جو کہ ابھی آپ کو اوپن حالت میں نظر آ رہا ہے ساری وائرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر ایک سکسٹی بائی سکسٹی کی ڈکٹ کے اندر ہم نے پلیس کر دی ہیں اور اسی کے نیچے ایک ڈکٹ لگا کر بیٹریز کی جو وائرز ہیں ان کو بھی لاکر بیٹریز کے ساتھ آلموسٹ اٹیچ کر دی ہے ابھی تھوڑی سی ان کو ہم فائنل ٹچ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو مزید کمپلیٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ فائنلی کیا لوک آئی ہے اچھا یہاں پر میں اس کے ٹرمینل باکس کے اندر آپ کو کنیکشنز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دوں تو یہاں پر موسٹ رائٹ سائٹ کی اوپر گریٹ کے ٹرمینل ہوتے ہیں یعنی کہ جو واپڈا یہ کے الیکٹرک کی سپلائی ہے وہ ہم نے اس کنیکٹر میں لگانی ہوتی ہے سنٹر والی ٹرمینل کی اوپر ہم نے نارملی جو اپنا لائٹنگ لوڈ ہے وہ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ جنیٹر کی پورٹ ہے اگر آپ جنیٹر کرنا چاہے تو آپ یہاں پر جنیٹر لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ہیوی لوڈز کے لیے بھی اسی پورٹ کو استعمال کر سکتے ہیں پروگرامنگ کے اندر آپ کو سیٹنگ میں جا کر یہ پرائیلٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے اس کے بار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر ہم نے گریٹ فیڈنگ کو روکنے کے لیے سیٹی پلیس کیا ہے گریٹ کی فیز وائر کی اوپر اس کی جو وائرز ہیں وہ یہاں پر لگی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹری کے جو ٹمپریچر سنسر ہے اس کی وائرز بھی لگی ہیں بیٹری کی جو وائرز ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو وہ یہاں پر پلیس کی جاتی ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو اوپر منشن ہے جناب تو چلیے اب یوں کرتے ہیں کہ اس پورے دسٹیبیشن باکس کو اور سولر کیا جو ٹرمینل باکس اس کو کلوز کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائنلی اس پانچ کلو آرڈ کے آف گریٹ سولر سسنم کی کی کیا لک آئی ہے تو فائنلی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نو کے نو پانلز کو تین عدد گلونائزڈ L3 فریمز کی اوپر یہ سٹینٹس کی اوپر جو ہے وہ پراپرلی ماؤنٹ کر دیا ہے اور اس سولر سٹرکچر کے اندر جو خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارے سولر پانلز جو ہیں وہ بالکل آپس میں الائن ہیں کہیں آپ کو سوتر برابر بھی جو فرق ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ہر دو پانلز کے درمیان ولٹیکلی اور ہوریزنٹلی جو ہے وہ ہم نے تقریباً ایک ایک انچ کا جو ہے وہ گیپ رکھا ہے تاکہ ہوا کی جو کروسنگ ہے جو ونڈ پریشر ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کے علاوہ جو دو سٹیکس ہیں یعنی کہ یہ ایک فریم ہے یہ دوسرا فریم ہے تو ان دونوں کے درمیان ہم نے اس طرح سے ولٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار انچ کا گیپ رکھا ہے تاکہ ہوا جو ہے وہ بیٹ میں سے نکل جائے اور اس سولر سٹیکچر کی اوپر کم سے کم پریشر پڑ سکے اس کے علاوہ بات کر لی جائے شیڈو انالیسس کی تو آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہماری مشرک والی سائڈ ہے جناب یہاں سے سورج نکلتا ہے اور یہ سارا ساؤتھ فیسنگ ہے یہاں پر ابھی سورج آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اس پوزیشن کی اوپر ہے اور سورج اس سائڈ پر جا کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو یہاں پر فرنٹ کی اوپر یہ جو چھوٹی سی باؤنڈری وال ہے یہ تقریباً ایک فوٹ اونچی ہے اس کا سایہ میکسیمم بھی اگر آئے سردیوں میں تو ایک فوٹ تک آ سکتا ہے دوپیر کو لیکن ہم نے اتیاطاً جو ہے وہ دو فوٹ پیچھے کر کے جو ہے وہ پینلز کو انسٹال کیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر یہ والی جو جگہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جناب یہ ہم نے مستقبل کے لیے اوپن چھوٹ دی ہے تقریباً یہ دس فوٹ جگہ ہے جس کے اندر ایک اور ایل تھری سٹینڈ جو ہے وہ لگ سکتا ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سولر سسٹم کی جو میکسیمم پی وی کپیسٹی ہے ساڑھے چھے ہزار وات ہے چار ہزار نو سو وات ہم نے انسٹال کر دیا ہے اور مزید تین پینل اس کے ساتھ ایڈ کیے جا سکتے ہیں تو فیوچر ایکسٹینشن کی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ جگہ اوپن چھوٹ دی ہے اور اس کے علاوہ دوسری سیٹ سے میں آپ کو دکھاؤں تو شام کو یہاں پر چونکہ اس سیٹ پر سورج گروب ہونا ہے تو یہ والی جو بانڈری وال ہے اس کا سایہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ادھر آ چکا ہے تو یہ تھوڑا سا مزید آگے آ سکتا تھا اس لیے ہم نے یہاں سے تقریباً دو سے ڈائی فوٹ کا جو ہے وہ فاصلہ چھوڑا ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو سولر پینلز کے نیچے والی سائٹ پر آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جترے بھی جو کام ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پرابر اس کی فینشنگ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے کہیں پر آپ کو سولر پینلز کی کوئی تاریں وگرہ لٹکتی نظر نہیں آ رہی پرابر ان کو ڈریس اپ کر کے فلیکسیبل پائپ جہاں پر یوز کرنا پڑا وہ ہم نے کیا اور کیبل ٹائز کی مدد سے جو ہے وہ ان کو روٹ کر کے وہ جو سامنے انہوں نے چھت میں پہلے سے ہی پائپ رکھے ہوئے تھے تو ان پائپوں کی مدد سے ہم نے پی وی کی وائرز ہے وہ ڈیریکٹلی ڈی بی میں جو ان کا ڈسٹیبیشن باکس ہے جہاں پر انولٹر لگا ہے وہاں تک پہنچا دی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر ال 3 میں آپ کو پتا ہے کہ سینٹر میں جو ہے وہ سپورٹ لگتی ہے تو وہ بھی بلکل ہم نے لیول رکھ کے کوشش کی ہے کہ نائٹی ڈیگری کے اوپر ساروں کو الائن کر کے لگایا جائے اسی طرح جو بیک سائیڈ والی سپورٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بڑی خاص چیز وہ یہ ہے کہ جو نٹ بولٹس ہم نے استعمال کی ہیں وہ میں نے آپ کو جیسے کے پہلے بھی دکھایا کہ گیلوینائز نٹ بولٹس کا استعمال کیا ہے تاکہ یہ رسٹ فری رہیں اور مستقبل میں زنگ لگنے کا خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو بعد لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ دوسرے نٹ بولٹس استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب زنگ لگ جاتا ہے تو یہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ خیر ایک غلط اپروچ ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ یہ جو ولایتی یعنی کہ گیلوینائز نٹ بولٹس ہیں ان کا استعمال کریں اور ان کی دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ آپ واشر رکھیں فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ ہمارے اس پانچ کلو وارٹ آف کریڈ سسٹم کا جو پورا سوچنگ کنٹرول آنڈ مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کے اندر ہم نے لگایا ہے جناب انوریکس سولر انرجی کا 5G سیریز والا پانچ کلو وارٹ سنگل فیز نائٹرک سیریز کا ہائیبریٹ سولر انولٹر جس کو ہم نے گھر کے ساتھ ہی پلیس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عدد ہم نے اپنا سولر کا ڈسٹیبیشن باکس لگایا ہے اور اس کے اندر جو جو پیرامیٹرز اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں فیلال میں آپ کو اس کی لک دکھا رہا ہوں کہ سسٹم کی اوورال جو لک ہے وہ کیسی آئی ہے اسی سسٹم کے بالکل لیچے آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے پراپر ایک ڈکٹ لگا کر چار عدد انسٹال کر دیا ہے اور اوورال جو سسٹم کی لک ہے جناب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا یہاں پر اس دسٹیبیشن باکس کی بات کی جائے تو ایز یوزیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک عدد لگایا ہے جناب روٹری چینج ایور سوچ جو کہ سولر ٹو واپٹا اور واپٹا ٹو سولر کی منولی سوچنگ کے لیے استعمال ہوگا پوزیشن نمبر ون کے اوپر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا انرجی میٹر کا سائن بنا دیا ہے آئیکن لگا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن نمبر ون واپٹا کی اوپر بائی پاس کرنے کے لیے ہے اور نارملی ٹو کی اوپر جو ہے وہ سولر ہوگا اس کے ساتھ واپٹا کے والٹیجز کی انڈکیشن کے لیے اور واپٹا کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے ایک عدد جناب ہم نے والٹ میٹر بھی لگا دیا ہے جو کہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ دو سو دو والٹ جو ہیں وہ گریٹ کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے بعد نیچے والی سائیڈ پر آپ کو میں دکھاؤں تو سب سے پہلے لگی ہے جناب ایک عدد اوور ان انڈر والٹیج پروٹیکشن ریوائس جو کہ واپٹا کی طرف سے آنے والی جو سرج یا فلکچویشنز ہوں گی اس سے ہمارے انولٹر کو محفوظ رکھے گی ویسے تو یہ جتنا جاندار قسم کا انولٹر ہے اس کے اندر یہ تمام پروٹیکشنز بلٹ ان دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہم نے باہر بھی ایک عدد پروٹیکشن ریوائس لگا دیا ہے جناب اس کے ساتھ یہ ایک عدد ایک سو پچیس امپیر کا بیٹریز کے لیے ڈی سی بریکر جو ہے وہ انسٹال کیا ہے تاکہ اگر بیٹریز کو کہیں ری لوکیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر بیٹریز کو ڈسک نیک کرنا پڑتا ہے تو اس بریکر کی مدد سے آپ ڈسک نیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک عدد سولر کے لیے ڈی سی بریکر جناب ہم نے انسٹال کیا ہے یعنی کہ پی وی پینل اور انولٹر کے درمیان ایک بریکر لگا ہے اب ویسے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو اس سولر پینل کے نیچے ایک عدد یہ ڈی سی سوچ بھی دیا جاتا ہے جس کو آف کرنے پر سولر پینل جو ہیں وہ سرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ایک ڈوال ایم پی پی ٹی کنٹرولر والا انولٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیچے والی سائیڈ پر اس کے جو ٹرمینلز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایز یجیل جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر یہ بیٹری کی دو وائرز ہیں یہاں پر کنٹ کی جاتی ہیں انولٹر کو آن آف کرنے کا جو سوچ ہے وہ یہاں پر لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کمیونکیشن پورٹس میں سے ایک پورٹس کے اندر سے ہم نے بیٹری سینسر کی جو وائر ہے اور اس کے علاوہ جو سیٹی کی وائرز ہیں وہ گزار دی ہیں اور جتنی بھی جو وائرز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اوپن نظر نہیں آرہی بلکین کے اوپر فلیکسیبل پائپ چڑھا کر پراپر جو ہے وہ ڈریسنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ ڈیسٹریبوشن باکس کے اندر میں آپ کو دیکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپڈا ان جو مین گھر کی سپلائی جو واپڈا کی آرہی ہے اس کے اوپر یہ والا بریکر پلیس کیا گیا ہے جبکہ ہوم کو یعنی کہ گھر کے لوڈ کو یہ والا بریکر جا رہا ہے جس کو آف کرنے کے اوپر پورے گھر کی سپلائی ہے وہ آف ہو جائے گی اس سسٹم کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ پراپر جو ہے وہ کیبل مینیجمنٹ اور اس کے علاوہ پراپر وائرز کی جو ٹریسنگ ہے وہ ڈپس کے تھرو کی جائے سیدھے سیدھے تاروں کے ہار نہ بنایا جائیں اسی طرح سے بیٹریز بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پلیس کی ہیں ان فیچر بعد میں بیٹریز کیلئے ایک پراپر جنگلہ بنا کر بیٹریز کو بھی سیف کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی یہ دروازے کے بالکل جناب سامنے پڑی ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں جی اس سسٹم کی پرفارمس اور ایفیشنسی کی کہ میکسیمم چار ہزار نو سو پانچ وارٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی یعنی کہ پانسو پنتالیس وارٹ کے نو عدد سولر پینل سے اب لگے ہوں تو ان میں سے میکسیمم کتنے وارٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ یہ سولر سسٹم پیک ٹائم میں دے سکتا ہے تو ابھی اگر میں آپ کو لوڈ کی ڈیٹیل بتاؤں تو یہاں پر ابھی چل رہا ہے جناب گھر کا سارے کا سارا لائٹنگ لوڈ کیونکہ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان ہے تو ساری کی ساری لائٹیں آن ہیں سارے کے سارے فینز ہیں وہ آن ہیں اس کے علاوہ دو عدد جو ریفریجریٹر ہیں یعنی کہ فریج وہ چل رہے ہیں ایک ڈیٹنگ کا ایسی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کچن ہود ہوتا ہے وہ بھی آن ہے تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل جو لوڈ بنتا ہے جناب یہ بنتا ہے تقریباً کوئی چار ہزار ایک سو ساٹھ وارٹ کے قریب اور آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارہ بج کے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ پونے ایک بجے کا ٹائم ہے اور چار ہزار نو سو پانچ وارٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی میں سے اس ٹائم یہ سولر پینل تقریباً چار ہزار نوے وارٹ جو پروڈکشن ہے وہ دے رہے ہیں اگر آپ اس کی ٹوٹل ایفیشنسی کلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً ایٹی تھری پرسنٹ ایفیشنسی بنتی ہے جو کہ ایک بہت ہی ایکسٹر آرڈینری قسم کی ایفیشنسی ہے نارملی آپ کو سیونٹی سے ایٹی کے بیچ میں ملتی ہے لیکن اس ٹائم پر یہاں پر ایٹی تھری پرسنٹ جو ایفیشنسی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں جو اضافی سو ڈیٹھ سو وارٹ کا فرق ہے وہ اس وقت بیٹریز چھیر کر رہی ہیں اور اگر آپ لوڈ کو اس کی جنریشن کے پیسٹی سے سوڑا کم کر دیں جیسے آپ ابھی اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تین منٹ بعد میں نے تین تیس سو بیس وارٹ کا لوڈ جو ہے وہ ڈالا ہے ایک چیز بند کر دی ہے تو اب سولر پینل جو ہیں وہ سارے کے سارے لوڈ کو سپلائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹریز کو بھی پانسو وارٹ سے چارج کر رہے ہیں اور اس سارے پروسس میں واپڈا سے کوئی بھی جو انرجی ہے وہ نہیں لی جاری اگر میں آپ کو واپڈا کے بجلی کے گریٹ کے انرجی میٹر کے اوپر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پانچ نمبر ریڈنگ کے ثروح کے واپڈا سے بلکل زیرو پاور جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہے اس ٹائم سارے کا سارا جو لوڈ ہے وہ اس ٹائم سولر پینلز کی مدد سے چل رہا ہے ویرے دوستو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر بھئی جن کے گھر پہ نیو سٹی فیس ٹو واک اینٹ کے اندر ہم نے یہ پانچ کلو وارٹ کا سولر سسٹم جو کہ ابھی آفریڈ موڈ کے اندر چل رہا ہے یہ انسٹال کر کے دیا ہے ان کو تو اب میں چاہوں گا کہ کیسر بھئی ہماری آڈیونز کو اپنے تاثرات سے آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری جو سرویسز ہیں وہ کیسی لگی ہیں اس کے علاوہ سسٹم کا فیڈبیک آپ کا کیسا ہے بھی تقریباً ٹونٹی فور آرز ہو چکے ہیں سسٹم کو انسٹال ہوئے ہوئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سجیشن جانا چاہیں اس حوالے سے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے علیکم السلام سب سے پہلے تو آمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا تھوڑا لیٹ ہی دیا ہے لیکن سے نے دے دیا ہے اصل میں میری اپنی بھی کافی ٹائم سے تین چار مند سے میں بھی اور میرا بھائی بھی اس سے پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اچھا فیڈبیک ملے کوئی اچھا کام کرنے والا ملے آپ کا کام دیکھا ہم نے فیزیکلی بھی دیکھا پھر آپ نے کیا سب سے مین چیز ہوتی ہے ٹائم جو کہ آپ کی وجہ سے مہرہ بچا نہ آپ نے لٹکانے والی بات کی دو ٹوگ الفاظ میں سیدھی بات کرتے ہیں اور کام کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ ابھی تک تو سیٹسفائی ہیں اور رہی بات سولر کی اور سسٹم کی ایفیشنسی جو آپ نے بتائی تھی جو میں نے سوچی تھی میری توقع سے بہت اچھی ایفیشنسی آئی ہے ابھی تک آگے انشاءاللہ چلے گا سسٹم تو باقی فیڈبیک انشاءاللہ آپ کو دیں گے ابھی تک ہم لوگ بالکل سیٹسفائی ہیں پورا لوڈ لیا ہے اس نے اور ابھی تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے انشاءاللہ قوالیٹی بھی اچھی ہے اور آپ کی جو ہے ڈیلنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پسند ہے ہمیں دوسری بات بس ایک چیز ہے کہ آپ جو ریسپونس لیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں ہاں مجھے پتا ہے آپ کے لئے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو کر لیں تاکہ ہمارا بھی ٹائم بجھے مجھے بھی آپ نے دو ہفتے کے بعد ٹائم دیا تھا بس یہی ایک سیجیشن ہے باقی تو آپ کی کام سے ہم سیٹسفائے ہیں کیسر بھئی آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ آپ نے کافی اچھے الفاظ میں ہمیں اپریشیٹ کیا اچھا جہاں تک ٹائم کی بات ہے تو اس میں میں اپنی آڈینس کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جانے والوں کو بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب ویٹس اپ کے اوپر میسج کرتے ہیں تو اصل میں وہ ہے بزنس اکاؤنٹ نمبر تو ویٹس اپ کے اوپر مجھے ڈیلی بیسس کے اوپر تقریباً آپ لوگوں کی جو ہے وہ میسجز آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں کم از کم سات سو آٹھ سو اور بعد اوقاتوں ایک ہزار سے بھی اوپر میسجز آ جاتے ہیں اور پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ڈیلی بیسس کے اوپر اتنے زیادہ میسجز کو بروقت ریپلائی کرنا ایک آزمائش طلب کام بن جاتا ہے تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کم از کم جو ہے وہ سو ڈیٹھ سو دو سو میسجز کو ریپلائی کر سکوں لیکن پھر بھی کافی سارے جو آپ کے پیدامات ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں بہت لوگ بہت دوست جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بھئی جب آپ ریپلائی نہیں کر سکتے تو پھر نمبر کیوں دیتے ہیں یوٹیوب کیوں پر تو اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں ہوں جناب اکیلا بندہ ایسے بھی بہت دوست ہوتے ہیں جنہوں نے دس دس منٹ کے لمبے آڈیو میسجز ماشاءاللہ سے ریکارڈ کی ہوتے ہیں اور ان کو سننا یہ بزاتے خود ایک مشکت طلب کام ہے اور پھر ان میں سے ساروں کو سرویسنی چاہیے ہوتی ان میں سے بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آلیڈی سولر لگایا ہوتا ہے یا پھر سولر کے علاوہ بھی کوئی کوئیری ہو سکتی ہے تو وہ فری میں ان کو میں ریپلائی بھی کرتا ہوں تو آپ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ اگر میں آپ کو فری میں تھوڑی سی مشورہ دے رہا ہوں تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں چوبیس گھنٹے نہیں توڑا تالیس گھنٹے بعد آپ کو انشاءاللہ ریپلائی آئے گا اس کے علاوہ بعد دوستوں کے میسجز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز پوچھی ہوتی ہے وہ میرے نالج میں نہیں ہوتی تو وقت کی کمیر کے بنار پر میں اس کو ویل لیفٹ کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں گے نہیں اب جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بلوچستان کے فلان علاقے میں سرویس ہے یہ اور میں اس کو ریپلائی نہیں کرتا تو اب اس کو سمجھ جانا چاہیے بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کی سرویس نہ ہو تو اس حوالے سے جناب یہ میری کچھ گزارشات تھیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے میری مجبوری کو اس کے علاوہ اگر آپ کو راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے علاوہ اٹک حسن عبدال اور اس کا یہ جتنا بھی جو مضافاتی علاقے ہیں ان کے آس پاس اگر آپ کو سولر سسٹم کے حوالے سے کسی بھی قسم کوئی سرویس چاہیے یا مشورہ چاہیے تو اس کے لیے آپ واتس اپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ کے اوپر کال اٹینڈ کرنا میری لیے جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اتنے زیادہ جب میسیجز آتے ہیں تو کال بھی آتی ہیں اور بہت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گپ شپ کی جائے دس دس منٹ بیس دویس منٹ تو میرے بھائی اتنا وقت کے پاس آج کے دور میں تو پرسنل نمبر شیئر کرنا میری لیے مجبوری ہے رات کو لوگ ایک بجے بھی کالز کرتے ہیں تو اس لئے آپ جب بھی رابطہ کریں تو کوشش کریں کہ آپ ٹیکس میسیج یا آڈیو میسیج کریں وہ بھی ویٹس اپ کی اوپر ویٹس اپ نمبر میرا سکرین کی اوپر آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان علاقوں میں سرویس چاہیے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دول دراز علاقے سے ہیں تو پھر میں آپ سے معذرت کروں گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں پھر رکھئے گا دیر سارا خیال خدا حافظ